ملائے رامان ورحیم اسلام علیکم آج کی رسپی جو ہے جی ہماری بڑی مزیدار قسم کی رسپی ہے آلو چنہ جھاڑ اور دہی بلے کے ساتھ رسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جی ون کپ چنے وائل کی ہوئے ون کپ بھی جی آلو ہے ہمارے پاس وائل کی ہوئے اس طرح سے کٹ کر لیں آپ ان کو ون کپ بھی جی پھل کیا ہے ان کو بھی ہم نے وائل کر لیا تھا چلے جی اب ہمارے پاس جی دہی بلے ہیں یہ بھی گربر ہم نے ریڈی کیا ہے ان کی بھی رسپی بہت ایزی ہے یہ اوپر ہم اس طرح سے گانش کرتے ہیں آلو جنہ چھاٹ اور ساتھ میں دہی بلے چلے جی بلے بھی جو ہیں ہم نے اس طرح سے رکھ دیے ہیں ٹیمارٹر کیوپس کی شکل میں کاٹے ہیں وہ بھی تھوڑے سی سٹرسپ ڈال لیتے ہیں چینل پر اگر آپ نہیں ہے جب اس میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں چلے جی سب چیزیں جو ہیں ہم نے جو جو انگریڈینٹس تھے کو ہم نے ڈال لیا ہے اب جی نیکس جو میں کیا کر رہی ہوں دہی ہے تین کپ دہی لی ہے میں نے انگریڈینٹس کے ساف سے دہی جو ہے تین کپ دہی ہے اس میں ٹو ڈیبل سپون ہم نے شوگر ایڈ کر کے اس کو اچھی طرح سے بیٹ کر لیا تھا کیونکہ دہی بلے ہے تو جو دہی ہے دھوڑی سی میٹھیم ہونی چاہیے تین کپ دہی ایڈ کر لیتے ہیں اس طرح سے یہ رسپی آپ رمضان میں بھی بنا سکتے ہیں رمضان کے لئے آپ عید کے موقع پر بھی بنا سکتے ہیں چلے جی دہی جو ہے ہم نے تین کپ اپنے پر ڈال دی ہے اس طرح سے دہی بھی جو ہے دہی بلے کے لیے ایک خاص قسم کی دہی ہوتی ہے اس کو بیٹ آپ جتنا زیادہ چھا کریں اتنے ہی اچھی لگے گی یہ دیکھیں جی میٹھی جیتنی ہے بلکل جی ہوم میٹھے گھر پر بنائی ہے ایملی سے میٹھی چھتنی بنائی تھی وہ میں اس پر ڈال رہی ہوں اس طرح سے اب جی یہ گرین چھتنی ہے سبز دنیا اور پردینہ اور سبز میٹھ تین چیزوں سے ہم نے گھر پر ہی بنایا ہے وہ بھی اس پر میں ڈال رہی ہوں دہی بلے ہیں تو اس پر آپ کو بتا ہے چھتنیا تو مست ہوتی ہیں آنین رنگز ہیں گارنشنگ کے لیے وہ رکھ رہے ہیں اس طرح سے تاکہ جب افتاہر میں آپ بیٹھیں آپ کے سامنے اس طرح سے ایڈیش ہو تو دیکھنے میں بھی اچھی لگے اور کھانے کو جلدی سے فوراں سے دل کریں کہ جلدی سے کھا لیا جائے بس چاٹ مسالہ تھوڑا سا اوپر چھڑک دیتے ہیں باقی اب جب کھائیں جتنی ضرورت ہو آپ ڈال سکتے ہیں گارنگ ٹو ڈیسٹ اور ریسپی جی ہماری بلکل راڑی ہو چکی ہے اور امید ہے جی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی ہے آپ نے اس کو ضرور ٹائکن ہے اور اپنے کمنٹس میں فیل بیک ضرور دیجئے گا اسی کے ساتھ اپنا بہت سارا حیال رکھیں تو اوم یاد رکھیں ہماری بیس کیچن کو دیجئے اجاز اللہ حافظ